بسم اللہ الرحمن الرحیم پیل آف کر لیے ہیں یہاں پر ہم نے چار پیاز لیے بڑے سائز کے اور تین ٹوماتر اور سب سمیرچو کا ہم نے اس طرح سے چاپ کر لیا ہے ان کا ہم مسالہ گرینڈ کریں گے اس طرح سے ہم نے سارے چینڈوں میں لگانا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ نے سب میں لگانا ہے کیونکہ ہم نے اس میں مسالہ بھرنا ہے اس لئے ہم سب کو اس طرح سے کر لیں گے چلیں جی اب ہم اس کو مکشر میں ڈالتے ہیں اور اس کا ہم چوپر میں پیسٹ بنا لیتے ہیں آپ نے زیادہ ہی اس کو نہیں کرنا کہ وہ بلکل ہی پیسٹ کی شیپ میں آجے ہم نے اس کو دردرہ سا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سا ہمیں چاہیے تھوڑا موٹا موٹا سا نہ کہ بلکل ہی پیسٹ کی شیپ میں اچھلے اب ہم اس کو ایک بال میں نکال لیں گے اور دوسری سائٹ پہ ہم اپنے سپائسز ریڈی کرتے ہیں ہمیں لیے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے لار میش پاوڈر ہاپ ٹی سپون زیرہ ہاپ ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون ہم نے دیا ہے دھنیا پاوڈر ہاپ ٹی سپون گرو مسالہ ہاپ ٹی سپون اچوائن اب ان سارے مسالوں کا ہم ایٹ کر دیں گے اس پیس میں اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس طرح سے چمٹ سے آپ نے سب کو مکس کر لینا ہے چلیں جب ہم آپ کو بھڑنا بتائیں گے کیسے کس طرح سے ہم نے ان میں مسالہ بڑھنا ہے اس طرح سے آپ ایک ٹینڈا لیں گے اس میں اس طرح سے آپ نے ہاتھ مدد سے بھڑتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہر طرح سے کھول کھول کے اس میں مسالہ لگانا ہے دیکھیں بلکل آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا رٹی ہو چکا ہے اب ہم سب کو اسی طرح سے بھڑ لیں گے دیکھیں ایک ایکر ہم نے سب کو بھڑ لیا ہے جو باقی پیسٹ بچا ہے اس کا ہم مسالہ بنائیں گے دو کپ وائل لیں گے اس کا ہم گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے جیسے تھوڑا گرم ہو جائے تو اس میں ہم بچا ہوا مسالہ آٹ کر دیں گے دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو بھی بھوننا ہے تاکہ اچھے سے پاک جائے دس منٹ کے بعد ہم اس میں ٹین ڈے آٹ کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ دہیں بھی یوز کر سکتے ہیں دہیں کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے آپشنل ہے اگر اویلیبل ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں نہیں بھی ہوگا تو بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش کریں اگر ہو تو آپ ڈال دیں دس پندہ منٹ میں ہمارے یہ رڈی ہو جائیں گے ہم نے سٹیم میں ہی بنانے آپ گلاس پانی آپ نے ڈال کر ٹھیک ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے دھنیا ہم نے لے لیا ہے اس کی اوپر گانشنگ کے لیے امید کرتے ہیں آج کا vlog آپ کو لگا ہوگا اللہ حافظ جزاک اللہ